ہجاب اور برقہ پہننا تو ہمارا رائٹ ہے ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے سمیدان میں میں کیا پہنتا ہوں کیا کھاتا ہوں کسی کے باپ کو جھاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں میری بیٹی کیا پہنے گی میری ماں کیا پہنے گی میری پتنی کیا پہنے گی میری خالہ کیا پہنے گی ارے تو اپنے گھر کی فکر کر میرے پیچھے کیوں پڑا ہے اب کیا ہم تم سے پوچھ کر پہنے کیا پہنے ان کو اوٹ بھی دالنا در کر اب کہہ رہے کہ نہیں یہ پہننے سے مسلمان جو ہے دب جاتا ہے تجھے کیسے معلوم جو ہمارا حال ہے ہمارے گھر میں بھی برقہ ہوتا مگر جو ہم گھر میں جاتے بھڑکا باشر نہیں جائے سکتے ہم در کے بیٹنا پڑتا ہم کو ہمارے سمجھے نا آپ کا بھی حال ہوگا ہے نا مسکراؤ ذرا تاکہ تزدیق ہو جائے ہاں یہ لوگ باتے دباتے ہیں ہم کول تھا دباتے ہیں بھائی مگر یہ لوگ بولیں گے وہ کیا تم ہجاب اب ہم کل بولے ایک بھاشن میں ہم ایک بھاشن میں بولے اس بچی کا ذکر کیے آپ بتاؤ اس بچی نے جرورت کا مزائرہ کیا نہیں کیا کہ اگر یہاں پر کوئی باپ ہے اور کوئی ماں ہے تو کیا آپ کا سینہ چوڑا نہیں ہوا کہ اس نے حمد سے کام کیا ہوا نہیں ہوا آپ کو خوشی ہوئی نہیں ہوئی اگر ہوئی تو آتھ اٹھاؤ اٹھاؤ وہ چھت میں بھی کھڑے آتھ اٹھاؤ درنے کیوں سماجبادی کے تو نہیں ہو نا اٹھاؤ آت ہاں اب میڈیا بولتی تم خامکہ اس کو اتر پردیش میں لالیے ابے داڑی میری ٹوپی میری برخا میرا تجھے کیا کرنا ہے اسے ہمت اور ہنسلے سے کام کریے اور میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں ہم اس بچی سے ویڈیو کارل بھی کر کے آئے ہیں میں مسکان سے ان کے والد سے بات کیا ان کے والد کو کہا کہ آپ نے اچھی تربیت دی اپنی بیٹی کی اس کے ہمت اور ہنسلے کو اللہ اور بلند کرے تو اس بچی نے ہم سے بھی بات کی اور اس نے کہا کہ اوئیسی صاحب ہم آپ کے بھاشن کو سنتے ہیں میں نے کہا لیے یہاں بھی سن رہے ہیں مگر خیر ہم مبارک بات دیتے ہیں اور ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ برقہ ہجاب اور چادر کیرلا ہائی کوٹ نے کہا کہ یہ اسلام کا ایسنچل فیچر ہے ایسنچل چیز ہے یہ کوئی نہیں کرتا کوئی بات نہیں ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جہم بھارت کے پارلیمنٹ میں داڑی اور ٹوپی کے ساتھ بی جے پی اور نرندر موڈی پر تنخید کر سکتے ہیں تو یہ بچی ہجاب پھن کر جا رہے ہیں تو کیوں روک رہے ہیں پڑھنے دیجئے خابل بننے دیجئے بلکہ اپنی بیٹیوں کو خوب پڑھاوا ان کو ڈاکٹر بنائیے انجینر بنائیے کلیکٹر بنائیے ڈی ایم بنائیے ڈی ایم بنائیے ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ بھارت میں جب تک بھارت کی محلاؤں کی سرکشہ نہیں ہوگی جب تک بھارت کے محلاؤں کو ترقی کے مواقع نہیں ملیں گے بھارت سپر پاور نہیں بن سکتا سپر پاور بننا ہے تو محلاؤں کا ان کا جائز مقام ملنا ضروری ہے ہمارا خواتین اور عورتوں کے دگر امراض بانچپن کے علاج کے لیے فیملی پلاننگ کی مشورات کے لیے بہترین آلات کی سوہلت میں نارمل اور آپریشن سے بچوں کی پیدائش کے لیے اور زجگی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے دگر امراض کے علاج کے لیے خصوص سیند کرلا کے ملٹی سپیشیلیٹی اور گورنمنٹ ہسپیٹل کے تجربے کار ڈاکٹر خان سارا ندرت ماوین مٹرنیٹی اور نرسنگ ہوم چاول اولا کامپلیس ایج بیائی بینک کے اوپر دیکھلو ناکہ ناندیڑ ہمارے ہی ہیں فرنیچر پلنگ سنگاردان سوپسرڈ علماری ڈائننگ ٹیبل فریج کمپیٹر ٹیبل اور دیگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپ رائیٹر مولانا شبیر صاحب ڈیلکھ فرنیچر مال اور ہوم اپلائن سے پروپ مارکٹ کے سامنے مالٹیکری روڈ کامٹھا ناندیڑ اسلام علیکم میں آخر مردہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز آبڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ناندیر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے